اسلام علیکم میرے ناظرین دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے دوستو آج میں آپ کے لیے جو عمل لائے ہم وہ بہت ہی پاورفل اور طاقتور اور انزودہ عمل ہے اس عمل سے آپ کسی بھی لڑکی یا آنٹی کی شرمگاہ میں آگ پیدا کر سکتے چاہے وہ انجان ہے چاہے وہ کماری ہے چاہے وہ محلے والی ہے کوئی بھی کیونکہ چاند میرے دوست ایسے ہیں جو اپنے محبوب پر ہزاروں لاکھوں روپائے ہرچ کر دیتے ہیں پھر بھی ان کا محبوب اس بات پہ تو آتا نہیں ہے بڑے ذرا گھمنڈی ٹیپ کی ہوتی ہیں اکڑو ٹیپ کی ہوتی ہیں کچھ لڑکیاں تو میرے دوستو آپ بالکل پریشان ہو آپ جب یہ عمل اپنے محبوب پر یا انجان لڑکی پر کرو گے تو اس کے جسم ایک ایسی آگ پیدا ہوگی جب تک وہ آپ سے کروائے گی نہیں تب تک اس کو سکون نہیں ملے گا نہ ہی وہ چین سے بیٹھے گی یہ شہطانی ناقش ہے یہ شہطانی عمل ہے اس سے آپ کسی بھی لڑکی پر یہ عمل کر سکتے بس شہط یہ ہے کہ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے لیکن ان کا نام آپ جانتے ہو کیونکہ یہ جو ناقش ہے ٹھیک ہے نا جس پر بھی کرو گے شہط یہ ہے کہ وہاں پر فلاں بن فلاں یعنی کہ اب لڑکی کا نام پہلے بعد میں اپنا نام ٹھیک ہے نا بیک سیڈ پہ آپ نے اس ناقش کے پیچھے لکھنا ہے اور پھر آپ نے اس کو جلا دینا ہے وہ طریقہ کر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اگر کوئی میری بہن یا میرا بھائی رازداری سے اپنا کام کروانا چاہتا ہے تو بے شک آپ اپنے ہر مسائل مجھ سے حل کروا سکتے ہیں سب سے پہلے کسی سے دوستی کرنی ہے یا دشمن سے بدلہ لینا ہو یا گھرے لینا چاکی ہو من پسند شادی کا پیغام خود دائے گا اولاد کا نہ ہونا یا ہو کے گزر جانا سوتن سے نجات کاروباری مشکلات شاہر یا بیوی کی بے روخی محبوب کو جھکنے پر مجبور ہو جائے محبوب جھکنے پر مجبور ہو جائے محبوب آپ کی زبان مولے گا شادی کرنی ہو یا رکوانی ہو نوکری کی مشکلات اسیب جادو ٹونا بچوں کے رشتوں میں رکاوٹ یا بندش شاہر کا غیر عورتوں کی طرف جانا بیوی کا غیر مردوں میں دلچسپی لینا یہ آپ سب کام مجھ سے اپنی رازداری کے تحت کروا سکتے ہیں عمل کی طرف جاتے ہیں ان کا طریقہ کار آپ نوٹ کرو کیونکہ جب آپ کسی انجان لڑکی کو دیکھتے ہو نا تو آپ کے جسم ایک ایسی آگ پیدا ہو جاتی ہے آپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یار کوئی ایسا عمل ہوتا نا تو اس پر کرتا تو یہ اسی ٹیم مجھ پر فدا ہو جاتی اور اس نے ایسی آگ پیدا ہو کی یہ خود پر پوز کرتی اپنے موں سے مجھے میرے بھائی یہ کوئی عام ناقش نہیں ہے یہ بہت ہی طاقتور ناقش ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اب طریقہ نوٹ کرو زکاة آپ نے لازمی دینی ہے اجازت آپ نے لازمی لینی ہے زکاة کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل طاقتور بن جائے گا کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دیں اپنی چھت پر دانے وغیرہ ڈال کے پلند وغیرہ کو کھلا دیں اجازت میں آپ کو دوں گا اس سے عمل آپ کرو گے تو میں آپ نظر ثانی کروں گا اور یہ تویز یہ ناقش سفلی جو ہے شیطانی جو ہے یہ آپ نے جلانا ہے اور کتنے بجے رات کے بارہ بجے رات کو اکیلا کمرہ ہو ٹھیک ہے اکیلے کمرے میں جلانا ہے یہ ناقش ہے یہ میرے بھائی ناقش ہے سیم اسی طریقے سے بناو وہ آپ کی مرضی ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ نے یہ ناقش بنا ہوا لوگے تو جس سے پیار کرتے ہو جس سے سیکس کرنا چاہتے ہو وہاں پر پیچھے آپ نے اس لڑکی کا نام اور یہاں پر اپنا نام اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے اپنا نام لکھو یا بعد میں اس لڑکی کا لکھو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن لکھنا آپ نے لازمی ہے پھر آپ نے اس کو لپیڑ دینا ہے بلکل جیسے کہ طویز لپیڑا جاتا ہے کیونکہ میں اس کی تصویر بنا گے پھر آپ کو واتس اپ کروں گا جو لوگ مجھ سے رابطہ کریں گے وہ کہتے ہیں نا یار مجھے طویز ہینڈ کرو اچھی تصویر بنا گے تو میں اس لیے اس کو فولٹ نہیں کر رہا تو یہ میرا واتس اپ نمبر ہے آپ جو بھی بات پوچھنا چاہتے تو پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈو آپ کو جلتی ملتی رہے اور طریقہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا میں آپ کو پھر سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس ناکش کو آپ نے سیم ایسے بنانا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے فلان اس کو فولڈ کر گی ٹھیک ہے نا ایک پرینٹس کا یا ایک ایسے بنا گے رات کے بارہ بجے جلا دو گئے ٹھیک ہے اب میں اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی